اسلام علیکم ویورز ویورز اس وقت جو ہیں ہم آہ زلفقار انجنگ انٹرپرائزز کے آفس میں موجود ہیں اور یہاں پہ زلفقار انجنگ انٹرپرائزز نے ایک تقریب کا انقاط کیا ہے جو کہ ان کی نئی فیکٹ پہ ان کی فیکٹری تو کافی آہ عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں اور موجود بھی تھی آہ ایک اور جگہ پر ان کی فیکٹری لیکن انہوں نے ایک نئی فیکٹری کا افتدہ کیا ہے نئی فیکٹری بنایا ہے اور ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بڑی زبدست فیکٹری بنایا ہے تاکہ ان کے کلائنٹ کو بھی سہولت ملے ان کی پورڈٹ کی کالٹی بھی بہتر مزید بہتر ہو سکے تو اس کی افتتہی تقریب میں ہم موجود ہیں ملک زلفقار آوان صاحب سے بات کریں گے اس سلسلے میں کہ جو انہوں نے فیکٹری بنائی ہے اس کی کیا ضرورت پیش آئی اور ماشاءاللہ سے زلفقار ایسوسیئیٹس اس زلفقار انجنگ انٹرپرائزز تک کا سفر کیسے رہا تو ہم ان سے جانتے ہیں زلفقار صاحب سے سب سے پہلے تو ہم زلفقار صاحب کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اس نئی فیکٹری کے افتتہی تقریب پہ ہم آئے اور نئی فیکٹری سٹارٹ ہوئی ہے اس کیلئے بہت بہت مبارک ہو آپ کو جی زلفقار صاحب تو ہمیں ہماری ویورز کو بتائیں کہ ماشاءاللہ سے یہ کیوں ضرورت پیش آئی ہے اور ماشاءاللہ سے پہلے زلفقار ایسوسیئیٹ کے نام سے آپ کام کرتے تھے اور اس کا سفر جو ہے زلفقار انجنگ انٹرپرائزز کا سفر کس طرح سے آئے یہاں تک بہت شکریہ جی اللہ خوش رکھے آپ لوگ آئے تو ہم نے کسی دور میں کام شروع کیا تھا زلفقار ایسوسیئیٹ سے اس کے اندر کیا تھا کہ ہم لوگ کو بین پروڈکٹ بیٹھے تھے اور کافی ساری انڈیسٹی میں مارے جاتی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم جو ٹیکس ہمارا ضائع ہوتا ہے خاص طور پر ہمارے جی ایسٹی ضائع ہوتی ہے ہماری اور چیزیں ہیں بیسکلی ہم سپلائر ہیں سپلائر کمپنی ہماری ہم اس کو سیف کرنے کے لیے اور ایک جینوان اس ملک کے خدمت کریں کہ ہم بھی اپنا پیسہ جو ہے ہماری جی ایسٹی کے بعد میں ضائع ہو رہی تھی چیزیں ہیں تو ہم اس کو قانون کے ذاپتے میں رائے اور اس کمپنی کو پرائیویٹ لیمیڈٹ کیا اس کے اندر ڈریکٹر بنائے اور اس کمپنی کو ہم نے رن کیا الحمدللہ بھی ہم ملین کے کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر بڑے پروجیکٹ ہمارے پاس ہیں جو ہم لیڈ کر رہے ہیں خاص طور پنجاب بہت بڑے پروجیکٹ ہیں اور پھر وہ اسی کمپنی سے ہم کر رہے ہیں ازولفکار انجن انٹرپرائز پرائیویٹ لیمیڈٹ سے ہم اس کو کر رہے ہیں سپلائی ہے وہ ازولفکار انجن انٹرپرائز دیکھتی ہے اچھا دوسرا آپ کا یہ سوال تھا کہ آپ نے یہ کیوں بنائی اچھا اس کا بنانے کا بیسک وجہ یہ تھی کہ ہماری مشینری بہت مہنگی ہوتی ہے جب رینڈ پر ہوتے ہیں تو ہماری لیے پرابلم ہوتی ہے پھر ہی کوس بڑھتی ہے کمپنیشن بہت زیادہ مرکیٹ میں ہم جب اپنی چیز سیل کرنا جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ریڈی کمپیڈیٹر اتنے کم ریڈ میں دے رہا ہے تو ہم نہیں کر سکتے جب ہم پانچ پانچ چھے چھے لاکھ روپیہ یا دس لاکھ روپیہ رینڈ پیئر کریں گے تو ریڈی وہ اسی کو پر آئے گا جو ہماری پرڈکٹ ہے تو لہذا ہم ایک کا کرنا پڑتا ہے کہ اپنی بنانے کے ہماری کوس کمائے گی ہمارا جو وہ رینڈ آ رہا تھا وہ زیادہ چیزیں ہیں اس کے اندر پرڈکٹ کے اندر کمی کر کے اور کوشش کریں گے کہ مرکیٹ کو جو کمپیٹیشن ہے اس کا ہم اچیف کریں اور سستے ریٹوں میں ہم جو مرکیٹ کا ایک پرائے ریٹ اس کے اوپر مال دیں اگر دو تین روپیہ اوپر نیچے ہو تو وہ بھی ہم اس کو بیئر کریں اس کی بیس طرح بنانے کی وجہ یہ تھی پر سب پہ یہ بھی بتائیں کہ اس وقت جو مارکیٹ میں سب سے زیادہ جل کے بہت ساری سوسائٹیز بھی اس پہ کام کریں لوکل مینیفیکچنگ کے اوپر اور اس پہ کافی زور دیا جا رہا ہے کہ لوکل مینیفیکچنگ تو آپ تو ماشاءاللہ سے آپ کی فیکٹری ہے آپ لوگ مینیفیکچنگ کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ انڈسٹری کو مزید کس طرح سے لوکل مینیفیکچنگ پہ آنا چاہیے اور کیا سہولیات کسٹمر کو آپ کے ملتی ہیں وہ سٹینڈرڈ آپ لوگ دے پاتے ہیں جو کہ کنسلٹینٹ کی پسندیدہ پرویٹس ہوتی ہے اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل بتائیں دیکھیں میں شروع سے پہلے دن سے اسی اوپروں کی لوکل مینیفیکچنگ کی جائے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ انڈسٹریوں پر سوسائٹی بناتے جا رہے ہیں جہاں دیکھیں ہم نئی سوسائٹی بنا رہے ہیں میری پہلے لوگوں سے یہی لدہ جا رہی ہے جس بزنس میں میں گیا ہوں میٹنگ میں گیا ہوں مینٹین کرنے میں بار کا سٹینڈرڈ ہے میری پہلے بھی کی ایک سو بیک اندر بیمہ نے کہا ہے کہ یار دیکھو کلسننٹ سے آپ رابطے کر رہے جو اچھے کلسننٹ ہمارے پاکستان ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں ان کے جو پیرامیٹر ہیں وہ سیبلائر پورا کرے اسی جو پر وہ چیز بنائے اور کوشش کرے کہ وہ یہ سٹینڈرڈ مینٹین کرے اور سستہ پاکستان میں میڈن پاکستان کی چیز بیچے گا جب تک میڈن پاکستان میں چیزیں نہیں بنیں گی سیل آگے نہیں ہوں گی کب تک ہم اپنا ڈالر بار بیچیں گے کب ہم پاؤں پر کھڑے ہوں گے تو مجھے نہیں لگتا ہم آگے اس طریقے سے اگر ہمارے چیز بار سے ریڈی میڈ لیتے رہیں گے تو کھڑا ہونا مشکل ہے انڈیسٹی لگنی چاہیے سوسائٹی کے بہت ساری زمینیں جیس طرح ضائع ہو رہی ہیں وہاں پہ انڈیسٹی لگائی جائی اور جتنی انڈیسٹی زیادہ لگے گی اتنا ملک کو خوشحال ہوگا لوکل منی فیکشنگ ہے جس طرح اپنی کمپنی کی بات کر رہا ہوں تو ہم نے ایک ڈیکٹنگ سے شروع کیا تھا ایک ڈیکٹنگ کی پرڈیکٹ بناتے تھے لیکن الحمدللہ ابھی ہم بہت ساری پرڈیکٹ بنا رہے ہیں سپیرل ڈیکٹ بنا رہے ہیں ڈیفوزر بنا رہے ہیں بہت سارے اپنی ائر کنڈیسنگ کے جتنی ہی ہماری اپنے ریلیٹڈ کام ہیں وہ تقریبا ہم لوکل منی فیکشنگ کرتے ہیں اور الحمدللہ اچھے کسرن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں ایف این ڈی کے پرڈیکٹ ہم کر رہے ہیں ہم آئی اچھ کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے اے پلاس کے ساتھ کام کیا ہے جو بڑے پاکستان کے ساتھ ہم پرڈیکٹ آر ایڈی کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہم کی بہت اچھی فیڈ بیک ہے اور ہمیں وہ کافلی حوصلہ دیتے ہیں ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ یار یہ کرو یہ کرو اس طرح تو ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کے اندر مزید چینجنگ لائیں مزید ٹیکنالوجی لائیں مزید اچھی مشینیں لے کے آئیں اور مزید اچھا کام کریں تاکہ ہماری پاکستان کی عزت ہو ہمارے اداری کی بھی عزت ہو اچھا صاحب یہاں کے انڈسٹری جو بھی آپ جو انڈسٹری میں لوگ کام کریں ان کو کیا میسیج دیں گے کہ جیسے آپ ماشاءاللہ سے نئی مشینوں کی بات کی آپ نے سٹینڈرٹ کو منٹین کرنی کے بات کی وہ کیا کریں کہ جو ایک اپروول ہوتا ہے پروڈیٹ کا اور مطلب کالٹی پروڈیٹ ہوتی ہے لے کر آئیں مارکٹ میں تو وہ کس طرح سے لے کر آئیں اس کے کیا سٹینڈرٹس ہیں اس کے بارے میں دیکھیں سٹینڈرٹس سب سے بڑی بڑی بات ہے امانداری آپ امانداری کریں گے تو اللہ ارے گا تو برکت خود ہی آئے گی آپ مارکٹ کو لوکل دیکھتے ہوئے کہ آپ کو اگر فرض کریں کوئی چیز بن کے آئیے بار سے اس انہوں نے کیا کیا ہے کس طرح کی پروڈیٹ بنائی ہے آخر ہم وہ کیوں نہیں بنا سکتے ہم وہ چیز اسی میار کے کیوں نہیں کر سکتے ہم ہوتا ہے کہ ہماری ٹرسل بن جاتی کرسنڈر سے ہم کہتے ہیں نی جی ہماری چیز صحیح ہے ہم اس کے پیرامیٹر نہیں مانتے وہ بجاری کہ اس کی ایک ورکنگ ہوتی ہے اس میں کام کیا ہوتا ہے ہم اس کے کوئی چیز نہیں مانتے اور اپنی پروڈیکٹ جیسی بھی یہ تعریف کر رہے ہوتے ہیں نی جی ہماری چیز صحیح ہے لیکن انہیں کی چیز مان کے اگر لیا جائے اور اسے دیکھے سے چلا جائے اور اچھی سے اچھی چیز بنائے تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہم کافی ساری چیزیں عجیب کر سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں ہاں یہ ہے کہ گومت ہمیں سپورٹ کریں جس طرح ہم بہت سارے معاملات ہیں پورٹ کے یہ ڈالر نہیں رکھ رہا اوپر نیچے ہو رہی ہیں ہماری چیزیں بہت ہیں ابھی ہم ٹنڈر کوٹ کرتے ہیں جس طرح ہم نے دو سو ساٹھ رپے ہم نے میٹل اٹھایا بات ہم ٹنڈر اس کو پر لاک کیا کمپنیوں سے بات ہونے کہ دس بیس رپے کا فرق آئے گا لیکن انہیں تین سو پنیتر ساڑھے تین سو رپے بھی جاک اٹھایا تو ہمارا وہ سارا لوس ہوا لیکن ہم نے کام کیے لیکن ہماری حکومت کی سپورٹ کوئی نہیں ہے کہ ہمیں سپورٹ کیجئے لوکل منیفیکسرنڈ کو کہ یار اب دیکھیں انڈیا دیکھیں بنگلہ داشت دیکھیں وہاں پر سپورٹ کی جاتی ہے انرسٹی کو فری زمین دی جاتی ہے بہت سارے چیزیں دی جاتی ہیں یام ہو رہی ہیں یا اس طرح کے کوئی چیز یہ نہیں ہے اور وہ دی جائے تاکہ ہمیں ٹیکس کے اندر معمولات ٹیکس لیں ٹیکس آر ای ڈی ہر پاکستانی بھوک دے رہا ہے ہر چیز پر ٹیکس ہے لیکن کچھ ہمیں سہورت بھی سپلائر کو دیں منیفیکسرنڈ کو دیں تاکہ ہم اور اچھے سے اور دل لگا کے کام کریں اور اس انڈیسٹری کو آگے لے کے جائیں اچھا دن پر سب یہی بتائیں کہ اس وقت ہے اگر ای ڈیسٹری کی بھی آپ بات کی جائیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو پاکستان کے حالات ہیں اس کا مطابق بزنس میں بہتری آ رہی ہے مزید آگے آپ کو کیا نظر آ رہی ہے الحمدللہ بہتری آ رہی ہے آستہ آستہ سلولی سلولی چیزیں جو انہوں بہتری کی طرف جا رہی ہیں جو کام پہلے تھے وہ آگے سے بہتر ہو گئے پرجیکٹ کی صورتی آل اور بہتر ہوئی ہے اللہ کرے یہ میشہ تمہاری تھوڑی کم جاب سیٹ ہو جائے جو ملک کے مجودہ حالات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں اور جس طرح یہ حکومت آئی ہے اس کو کرنے دیں کام جو بھی حکومت آتی اس کو کام کرنے دیں تاکہ یہ ملک کا جو ہے وہ ایکانوی خراب نہ ہو اس کے اندر ترقی ہو لوگوں کو سرمایہ دار باہر کے انویسٹر آئے وہ پیسہ لگائے اور یہ ملک ترقی کرے اور یہ تب ہی جا کے چیزیں سیدھی ہوں گی اور اسٹیبل ہوں گی اچھا تو مقرد صاحب ایکی صحبی آپ سے جس کرنا چاہیں گے کہ مزید زلفغار انجنگ انٹرپائزز پریویٹ ٹیمیٹرٹ کے مزید آگے مارکٹنگ کیا پلان ہے اور آپ لوگ اسے اگلے پانچ سالوں میں زلفغار انجنگ انٹرپائزز کو کہاں دیکھتے ہیں جی الحمدللہ ہماری اللہ کا شکر ہے اگر آپ نے طور پر دیکھا جائے تو ہماری سپیڈ ٹھیک ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ مزید ٹکنالوجی لے کے آئیں مزید مشین لے لائیں ہماری آر ای ڈی پیپ لینڈ کے اندر مشینیں ہیں کچھ ہم نے بار سے مگائی ہیں اور آر ای ڈی ہماری سپلائر سے آرکے چیزیں باتیں چال رہی ہیں ہم اور چیزیں ایک سے ایک ٹکنالوجی جا رہے ہیں ہم جو بار کے اگزیویشن دیکھنے جاتے ہیں جو بار ملکوں میں جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا 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 چیز بنا رہے ہیں کیسے بنا رہے ہیں ان سے ہم دلچسپی لیتے ہیں ان کی سیمینار اٹینڈ کرتے ہیں ان سے باتیں کرتے ہیں ان سے ای میلیں آتی ہیں ڈاکوموڈیشن ہوتی ہے کہ آنے والا دور کیا ہے کبھی وہ دور تھا کہ ہم آتوں پر بیٹھ کے یہ ڈاکٹنگ کو پیٹا کرتے تھے اور ہماری ایک مینے کی پراغرف ایک دن کی جو پراغرف ہوتی تھی وہ سو ڈیٹھ سو سکیئر فٹ ہماری پرٹ ڈے ہوتی تھی اور الحمدللہ اب یہ پچیش ہے کہ ہم پرٹ ڈے پانچ ہزار پروڈیکشن کر سکتے ہیں یہ بہت بڑا ایک ہم نے ٹارگٹ اچیف کیا ہے لیکن ہم اس سے اور آگے جا رہے ہیں ہماری اور اس سے آگے کوشش ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ چلیں جو دنیا کر رہی ہے جو دنیا ٹکنالوجی لے کے آ رہی ہے ایچ و ای سی کے لیے جو مشینری لے کے آ رہی ہے ہم وہ لے کے آئیں اور اس کمپنی کو میری کمپنی ہے میرے ساتھ اور بہت ساری دوستوں کے کمپنی ہیں جو میرے طرح کام کر رہے ہیں وہ کمپنی کو آگے لے کے جائیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ یہ زیڈ ڈبل ہی ہے یہ اور ترقی کریں اور الحمدللہ ہماری ابھی گروپ آف کمپنی بن گئی ہے ہماری کمپنی ظلفکار سٹارٹ لیا زیڈ ڈی ایس بنی زیڈ ڈی ایس ہماری پنجاب کے اندر کام کرتی ہے ظلفکار انجین انٹرپرائز یہ ہماری ہے اور زیڈ ڈی ایس ہماری ظلفکار انجین ان سرویس وہ پنجاب کے اندر کام کرتی ہے وہ تین ہماری کمپنی ہیں خوشش کریں گے اللہ کرے گا کہ ہم کسی ڈیفرنٹ بزنس میں جائیں تو ایک اور کمپنی میں اس کو بنایا جا سکے یہ آفٹر سیڈ سرویس کے حالے سے بھی جو اس بہت ہے آفٹر سیڈ سرویس کے کنٹیکٹ بیز بزنس ہے اور الحمدللہ ہمارے ساتھ جنس کلائنٹ کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں بہت اچھے کلائنٹ ہیں بہت اچھے کلائنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور باقی جو مرکیٹ میں صورتیال تھوٹی موٹی ہوتی ہیں وہ چلتی رہتی ہے لیکن ہماری کوشش ہے کہ مزید مرکیٹ میں اپنی مرکیٹنگ کر کے اور مزید کام لیا جائے گے اور اس کو اور آگے لے کے جائے بہت بہت شکریہ ویورز آپ نے دیکھا کہ یہ ملک صلفغار آمان صاحب تھے جنہوں نے اپنی نئی فریکٹری کی افتتہ کے موقع پر ہمیں بلایا اور ہم نے ان سے کچھ ڈسکشن کی اور ماشاءاللہ سے کافی اچھا ان کا جو ہے وہ اسٹیپ ہے اور بہت اچھے انہوں نے ورک سٹارٹ کیا ہے اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے انجنئنگ پوسٹ کو سبسکرائب کریں شکریہ